ایک اور بہشت زدہ رات میں وہ بستر پر ڈری سہمی بیٹھی تھی مانیا نے دوائی کھانا چھوڑ دی تھی جس وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی وہ آواز تو اسے سنائی دینا کب کی بند ہو چکی تھی مگر اس آواز کا خوب اس کے دل سے گیا نہیں تھا وہ اتنے سالوں تک جس عذیت سے گزرتی رہی تھی اسے بھولنا اتنا آسان نہیں تھا میں سونا چاہتی ہوں بے بسی سے روتے ہوئے اس نے اپنا سر گٹنوں میں دیا پلیز مجھے سونے دو ذہن میں اب بھی وہی ہولنا کا آواز گردش کر رہی تھی میں سونا چاہتی ہوں بستر پر لیٹتے وہ ہچکیوں سمیت روتی یا اللہ میں سونا چاہتی ہوں اپنی دھن میں وہ یہ جملہ تین بار دورا چکی تھی پیر اچانک ہی اپنے کے جملے پر غور کرتے وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی یہ پہلی بار نہیں تھا وہ پہلے بھی کئی بار اللہ کو ایسے ہی پکار دی تھی مشکل کے وقت تو انسان کو اللہ ہی یاد آتا ہے وانیہ کو بھی اللہ ہی یاد آتا تھا مگر اس کا ذہن اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ ہی ذات برحق ہے شاید یہ منافقت تھی مگر وانیہ کی ذہنی کیفیت اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے کاثر تھی وہ کچھ دیر کامتے وجود کے ساتھ وہاں بیٹھی ری پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا وانیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا تھا آزان ڈاؤنلوڈ کیے وانیہ نے پلے کا بٹن دبایا موبائل کو اپنے سرہانے رکھے اس نے کسی چھوٹے بچے کی طرح کمبل سر تا پیر دانا تھا تقریباً 20 من بعد ہی اس پر نیند غالی پائی اگلے دن وانیہ اس انڈین شخص کو دھوننے کی جدوجہت میں ساری انیورسٹی چاند چکی تھی کہاں گیا تھرکی انڈین وانیہ نے آخری بار متلاشی نگاہوں سے ایت کیت نظر کھومائی تھی اسے وہ سامنے آڈیٹوریم سے آتا دکھائی دیا آنکھوں میں چمک لیے وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف کی ہائی مسٹر ٹھرکی انڈین ایمر کے ماتے پر بل پڑ گئی میرا مطلب ہے مسٹر انڈین اس کی گھوری وانیہ کو اپنا بیان بدلنے پر مجبور کر گئی کیسے ہو وہ ایسے گویا ہوئی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو ایمر نے سر چٹکتے اپنا راستہ نہ پائی تھا جب وانیہ کالی بلی کی طرح اس کی راہ میں رکابٹ بنی دیکھو ہمارے درمیان پل جو بھی ہوا اسے بھول جاتے ہیں میں تمہیں دوستی کی آفر کرتی ہوں وانیہ نے مسکرا کر ہاتھ آگے پڑھایا تھا میں آپ کی اس آفر کو رد کرتا ہوں ایمر نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا گوڈ اچھی بات ہے مجھے بھی تم سے دوستی کا کوئی شوک نہیں ہے میں تو بس تمہیں آزمار ہی تھی کہ تم باقی میں ٹھرکی ہو یا نہیں دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے وہ اپنا بیان بدل گئی آپ مجھے اسمانے والی ہوتی کون ہے ہاتھ پر ہاتھ پاندے اس نے سختی سے استبزار کیا تمہاری ماں وہ دلی دل میں گویا ہوئی اس کے آگے پیچھے گھومنے کا واحد مقصد اسے سبق سکھانا تھا وہ نہ صرف پانیا کو زد دلا گیا تھا بلکہ اسے ایک نیا ایڈونچر بھی مل گیا ایک چٹان نمہ شخص کو ریزہ ریزہ کرنا یہ اس کا مشن بن گیا تھا وہ اسے اچھا خاصا زچ کرنا چاہتی تھی میرا راستہ چھوڑیں اور دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا اہمر کا لہچہ کٹیلا تھا کیوں کیا تم زچ ہو رہے ہو جی بہت زیادہ نہ جانے وہ کونسی گھڑی تھی جب اس مصیبت سے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ تو اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑی تھی بس پھر تو تیع ہو گیا کہ آج کا سارا دن ہم ساتھ گزاریں گے پانیا کو اب مزا آنے لگا تھا اوپر سے اس کھڑوس کے بگڑے زابیے وہ حد سے زیادہ محسوس ہوئی تھی آپ کیا ہر اجنبی کے سر پر ایسی مسلط ہوتی ہیں یا پھر یہ خاص انایت مجھ پر ہی ہے وہ اس کی بے باقی پر دنگ رہ گیا نہیں یہ خاص انایت آپ ہی پر ہے کیونکہ آپ مومین مرد جو ٹھہرے اور میں ایک بے حیاء دڑکی اہمر کو آپ کے ہی جا کر معاملے کی زنگینی کا اندازہ ہوا تھا وہ اس سے کل والی بات کا انتقام دے رہی تھی وہ آج اہمر کو بخشنے کی موٹ میں نہیں تھی میں آپ کو اپنا نام بتانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ایک پان نام بتائیں تو سہی ساری کی ساری جنم کنڈی نکال لوں گی اہمر نے چونکر اسے دیکھا کیا ہوا تم تو مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے یہ لفظ پہلی بار سناؤ انڈیا نہیں ہونا یا پھر جھوٹ بولائے وہ بھی نائل کی طرح سیرک نگاہیں رکھتی تھی شٹ اپ وہ جنجلاتا ہوا آگے پڑا تھا مانیا بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی مگر وہ اس کے اٹھتے تیز قدموں کی پیر بھی نہیں کر سکی ایک جگہ پہنچتے وہ کئی گوم ہو گیا تھا مسٹر انڈیا وہ مسلسل اسے پکارتی ہوئی آگے کی جانب پڑی تھی مسٹر انڈیا وہ مسلسل اسے پکارتی ہوئی آگے کی جانب پڑی تھی ایک جگہ پہنچتے اہمر کی پوچھ دیکھتے وہ بھاگ کر اس کی جانب کی لیکن اس طرح بھاگ کر جانے کی وجہ سے وہ اپنا توازن پر قرار نہیں رکھ سکی اور بہت پوری طرح زمین پر گری اس طرح اوندے موں گرنے کی وجہ سے اس کا سر پھڑ چکا تھا آپ ٹھیک تو ہیں اہمر گھبرا کر اس کی جانب چکا مانیا نے اپنے ہاتھ سے اپنا سر تھاما تھا اس کا ہاتھ خون سے بھڑ چکا تھا آپ کا بہت خون بیٹ چکا ہے فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں وہ حد سے زیادہ فکر مند ہوا یونیورسٹی کے جس حصے میں وہ لوگ موجود تھے وہاں تقریبا سٹوڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھے اور جو موجود تھے انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ چلیں میرے ساتھ اہمر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اپنے ہاتھ پر لگا ہوا خون دے کر وانیا کی حالت خراب ہونے لگی تھی چار لوگ ایک عورت تین مرد موم نین مار دیا سب ختم کر دیا وہ ہامتے وجود کے ساتھ مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی چھاڑیوں کے پیچھے مار دیا وہ اپنی پوری قوت سے چلاتی اگلے لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی اہمر کا تو دماغ ہی موف ہو چکا تھا وہ اس کے بے ربط جملوں کے معنی تو نہیں سمجھ سکا تھا مگر اس کی حالت اہمر کو شدید خوک میں مبتلا کر گئی بانیا کی آنکھ رات کے آٹھ بجے کے قریب کھولی تھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں مجھوکتی سر پر پٹی بندی ہوئی تھی بانیا نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس وقت بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی آپ اٹھیں بی بی جی کچھ لے کر آؤں آپ کے لیے ملازمہ نے ہشاش پشاش لہجے میں پوچھا بھائی اس نے آنکھیں بند کیے نائل کو پکارا تھا وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے نائل نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا بی بی کچھ چاہیے آپ کو فپو کھائیں اس نے نیم غنودگی کی حالت نے پوچھا وہ تو گھر پر نہیں آجی وانیا نے کرب سے آنکھیں مو دی تھی وہ لوگ جب سے یہاں آئے تھی تب سے ماہم کافی حد تک بدل گئی تھی اس کے پین میں اورنے کا ڈھانک اور آنے جانے کے اوقات ہر چیز ہی تبدیل ہو چکی تھی ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے وانیا نے آنکھیں بند کیے رخ موڑا سنو ملازمہ کے جانے سے پہلے وانیا نے اسے پکارا تھا جی وہ جاتے جاتے واپس پلٹی مجھے یہاں کون لے کر آیا میرا مطبع کوئی اور تھا کیا میرے ساتھ شاید اہمن نے اس کی مرہم پٹی کروائی تھی شاید وہ ہی اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا جی جی وہ لڑکا تھا نا سارا دن آپ کے ساتھ اسپتال میرا تھا ماہم بی بی تو بزید تھی کہ آپ کو جلد جلد گھر لے کر آئیں مگر وہ لڑکا ڈٹا رہا تھا آپ کا بہت خیال رکھا جی گھر آنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر گھر کے باہر کھڑا رہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ٹھیک حالت کا یقین کرتے وہ یہاں سے گیا ہے مانیا کو شدید حیرت ہوئی تھی مگر اندر ہی اندر وہ کئی نہ کئی خوش بھی تھی اس کے بھائی کو اس کی کوئی پروان نہیں تھی اس پر جان چھڑکنے والی ماں جیسی بھپو بھی اسے تنہا چھوڑ گئی تھی شاہین کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور اس کا نام نے ہاتھ بچپن کا شہر نہ جانے وہ کہا تھا کیسا دیکھتا تھا اس نے تو مڑ کر ایک بار بھی مانیا کی خبر نہیں لی تھی اور ایک یہ شخص تھا جو کہ انجان ہو کر بھی اس کے لیے اتنا کچھ کر گیا نائل نے موسین کے گھر کے باہر گاڑی روکی تھی گاڑی سے اترتے وہ ناکواری سے اندر داخل ہوا کیا ضروری بات تھی صوفے پر تقریباً ٹھہتے نائل نے بیزاری سے پوچھا مانیا کے جانے کے بعد اس کی زنگی کا سارا سکون بھی جیسے چلا گیا تھا وہ اسے بہت مس کر رہا تھا ایک خوش خبری دینی تھی تمہیں نائل نے سوالیاں نگاہوں سے موسین کی جانب دیکھا تھا اسے تو لگا تھا شاید اب اس کی زنگی بھی کبھی کچھ اچھا نہیں ہونا مینے اور ساشا نے بہت میند سے کچھ ثبوت اکٹے کی ہیں جن سے حاتم کے سامنے تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے گی موسین نے دلچسپی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا وہ وہاں بے یقینی اور حیران کی جیسی کوئی چیز دیکھنا چاہتا تھا مگر اس کا بے تاثر چہرہ دے کر موسین کو اچھی خاصی مایوس ہوئی تمہیں خوشی نہیں ہوئی کس بات کی خوشی اگر تم لوگ اتنے ہی ذہین ہوتے تو بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے نائل اپنی ساری امیدیں ہاتھ چکا تھا اب موسین کی یہ بات اسے مزاہیہ ہی لگی یہ فائل دیکھ کر ہماری ذہانت کا فیصلہ کرنا موسین نے چیلنجنگ انداز میں وہ فائل سوپے پر پٹکی تھی نائل نے ناکواری سے وہ فائل کھولی جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا یہ یہ تم نے کیسے کیا وہ شوق تھا ان ریکارڈز کے مطابق نائل اس حادثے کے وقت ہسپتال میں موجود تھا یہ مشکل تھا کہ ٹیبیڈ اس کی بات پر یقین کر لے لیکن وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان ریکارڈز کو دیکھنے کے بعد وہ ہسپتال ضرور جائے گا اور سچ پتہ لگانے کی جستجو میں اینٹ سے اینٹ بجھا دے گا بس کبھی غرور نہیں کیا موسین نے فرضی کالر جھاڑے سارے ریکارڈز تو جل چکے تھے تو پھر تمہیں یہ کہاں سے آئی چاند ساشا کا دوست نکلا جب اس نے باتوں ہی باتوں میں اس چیز کا ذکر کیا تو مینے اور ساشا نے وہ فائلز دیکھنے کا مطالبہ کیا اور فائنلی ہمیں یہ مل گئی نائل کے لبوں کو مسکراہت نے چھوا تھا کھیل میں مزہ آئے گا حاتم کسی کو نہیں چھوڑے گا نائل کے چہرے پر خوشکواری اچھائی تھی دیر کس بات کیے جلدہ جلد پہنچاؤ یہ اس تک موسین بھی بہت خوش تھا آخر کار اتنے سالوں بعد ان کی میند رنگ لائی تھی نائل اس بات میں ساری لاتا کھڑا ہوا اچھے سے جانتا تھا کہ حاتیم وہ چھوٹا اور کمزور سا بچہ نیرا وہ ایک بپھرا ہوا شیر ہے جو اگر نائل کو نقصان پہنچا سکتا تھا تو ناجانے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا تھا وہ کافی دیر ڈیویڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا نہ جانے وہ کہاں غائب تھا سارا دن گزرنے کے بعد نائل نے گاڑی کا رخ پام ہاؤس کے جانے موڑا کھر جانے کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ گھر اسے کارٹ کھانے کو دوڑتا تھا وانیا کے بغیر سب ادھورہ تھا اپنے گھر کے باہر اس نے ایک کال لینے کے لیے گاڑی روکی گارڈ کو چابی تھماتے وہ اینڈ پام ہاؤس کے دروازے کے باہر کھڑا کسی سے مہوے گفتگو تھا دو میٹھ مزید بات کرنے کے بعد نائل نے ابھی پون رکھائی تھا کہ اچانک ہی فائرنگ سٹارٹ ہوئی اس کے بازو پر دو فائر کیے گئے گارڈز پورا ہرکت میں آئے تھے مگر فائرنگ کرنے والا بھاگ چکا تھا فائرنگ کی آواز سنتے سنیہا بھی بھاگ کر باہر آئی نائل اس کا بیتا ہون دیکھ کر وہ چیخ اٹھی تھی اندر جو بے وقوف ورد اسے دیکھ کر وہ دھاڑا تھا نائل کا ارادہ اس شخص کے پیچھے جانے کا تھا مگر سنیہا کی آہ پکار نے اس کے قدم روک دیئے وہ سنیہا کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا کچھ دیر بار ڈاکٹر کے آنے پر نائل کی مرہم پٹی کی گئی وہ تو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا موسین کا آج اسے یہ فائل دینا اور پھر یہ حملہ وہ بھی اس کے گھر کے باہر یہ کھلی دھمکی تھی یعنی وہ جو بھی تھا وہ اسے یہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے اس کے لاکھ موتات رہنے کے باوجود بھی دشمن اس کے گھر تک پہنچ چکے تھے وہ لوگ سنیہا کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے نائل یہ جوز پی لو سنیہا نے جوز کا گلاس اس کے سامنے پیش کیا مجھے نہیں پینا کہتے ساتھی وہ بستر سے اٹھا تھا کہاں جا رہے ہو وہ حق کا بکہ رہے گی کام ہے ایک وہ ایسے برطاؤ کرا تھا جیسے اسے گولیاں نہیں بلکہ ایک سوئی چوگی ہو نائل تمہیں گولیاں لگی ہیں سنیہا نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا پتہ ہے مجھے پاؤں میں جوتے پہنتے اس نے لاپروائی سے کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو پچھلی دفعہ بھی وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا تھا سنیہا کو کچھ کھٹکنے لگا میجر نائل افندی جوتے پہننے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پال پرش کر رہا تھا اچھا مزاق تھا وہ ذرا برابر متاثر نہیں ہوئی یہ جوک نہیں تھا اس کے جانی پلٹے نائل نے خوکی سے کہا یہ جوک آف دا ایئر تھا تم گھنٹے ہو سکتے ہو موالی ہو سکتے ہو گینکسٹر ہو سکتے ہو مگر میجر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سنیہا کا لہجہ پور یقین تھا نائل نے پہ مشکل صبر کے گھون پھرے تم نہیں آپ نہایت زلد کھوری کے ساتھ نائل نے اسے بابر کروایا اچھا ٹھیک ہے پلیز کھ کئی مچ جائیں کچھ دیر آرام کر لیں لہجے میں مٹھاس کھولتے سنیہا اس کے پاس آئے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس اس کے لہجے میں سرد موری تھی اچھا ٹھیک ہے تو پھر یہ جوز پی لیے جئے اس کے بعد چلے جائیں سنیہا نے آنکھیں پٹ پٹاتے جوز کا گلاس اس کے سامنے کیا پلیز میرے لیے اس کی اتجاہ پر نائل نے ناگواری سے گلاس پکڑے لبوں سے لگایا تھا اس نے ایک ہی سانس میں جوز گلے کے اندر اتارتے خالی گلاس سنیہا کو پکڑایا تھوڑی دیر میرے پاس رک جاؤ سنیہا نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا بس آدھا گھنٹہ مجھے بورٹ ڈر لگ رہے ہیں میرے سوتے ساتھ ہی چلے جانا اچھا ٹھیک ہے اس نے بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی اس کی بات مان لی تھی سنیہا پستر پر لیٹی تھی اور نائل پستر کی دوسری جانب لیٹ گیا اگلے دس مٹ میں ہی نائل پر نیند خالی پائی اس کے سونے کا یقین کرتے سنیہا اٹھ کر بیٹی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا شہر کبھی آرام نہیں کرے گا جس وجہ سے اس نے ڈاکٹر سے اسے نیند کی دوا دینے کا کہا تھا سنیہا نے جوس کے کلاس میں چار ہیوی ڈوست نیند کی گولیاں ڈالی تھی تاکہ وہ سکون سے سو سکے اسے ایک عجیب سا تجسس بھی تھا کہ آخر کیوں اس کے شہر پر ہی قاتلانہ حملے ہوتے ہیں کہی نہ کہی سنیہا کو خوف تھا کہ وہ کسی غلط کام میں ملویس ہے صبح اپنے انجام کا سوچتے سنیہا کے گلے میں گلٹی اپری تھی نائل اس کا بہت براہ شر کرنے والا تھا مگر اس نے خود کو تمام تر حالات کیلئے تیار کر رکھا تھا اب اس پر کمبل درست کرتے وہ اس کی نیند کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی نظروں کی پیاس بجاری تھی سنیہا نے آہستگی سے اپنا دایا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اس کی شیف کی میتھی چوبن محسوس کرتے اس کا چیرہ سرک پڑا تھا اپنا ہاتھ اس کے گال پر سے ہٹاتی وہ اپنے لبوں تک لے گی اپنی انگلیوں کے پوروں کو چھومتے سنیہا نے بھی اختیار اپنا موہ ہاتھوں میں چھپایا تھا اس کے جاگتے تو یہ سب ناممکن تھا اور پھر کچھ شرم و حیاء کے تقاضے بھی تھے کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد سنیہا حمد کر کے اس کے مزید قریب آئی اب اس نے اپنا نرم ملائم ہاتھ نائل کے دل کے مقام پر رکھا تھا سنیہا کو اپنا دل اس کے دل کے ساتھ ہڑکتا محسوس ہوا اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ رٹھاتی نائل نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما سنیہا کے تو آسان ہی خطا ہوگے مچ جاؤ پلیز مچ جاؤ وہ آنکھیں بند کئے کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اس بات کا یقین کرتے کہ وہ ونودکی میں کچھ بول رہا ہے سنیہا اس کے مزید قریب ہوئی مچ جاؤ مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ پہلے پہل سنیہا کو تھوڑی حیرت ہوئی پھر اچانک کہ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہت فکری میں کہیں نہیں جاری سنیہا نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی سوفی پلیز مچ جاؤ مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ اس کے زبان سے ادا ہونے والے اگلے الفاظ نے سنیہا کو بلکل ساکت کر دیا تھا وہ ایک چھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہٹی سوفی اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا اس نے محس اس امید کے ساتھ کہ نائل صرف اس کا ہے مگر وہ غلط تھی اس کے دل پر تو کسی اور کا قبضہ تھا بستر سے اٹھتے وہ ننگے پیر بال کے نی کے جانب بھاگی تھی سامنے پڑی گرسی سے اس کا پیر ٹکرایا تھا وہ اوندے مو زمین پر گری تھی مگر اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی کیوں میرے ساتھ کیوں کیوں نائل کیوں وہ اپنی پوری قوت سے چلاتی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی آج اسے پیڑی بار احساس ہوا تھا کہ نائل صرف اس کی محبت نہیں بلکہ عشق بھی تھا یہ شراکت داری وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی نائل کی آنکھ صبح نو بجے کے قریب کھلی تھی اٹھتے ساتھی اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں وہ اتنا ذہین تو تھا آئی کہ ساری صورتحال پوراں سمجھ جائے سنیہا وہ چلاتے بھی بستر سے اٹھا تھا سنیہا وہ اسے آوازیں دیتا ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی تم نے جوس میں کیا ملایا تھا اسے کچن میں ناشتہ بناتے دیکھ کر نائل اس تک پہنچتے دھاڑا تمہاری حمت کیسے ہوئے ایسا کرنے کی اس کی کلائی سختی سے دبوچے وہ غر آیا تھا لیکن نائل آج اس بات سے انجان تھا کہ آج اس کا نہیں بلکہ سنیہا کا دن ہے صوفی کون ہے یہ سوال نہیں تھا بلکہ یہ بام تھا جو نائل کے سر پر پھوڑا گیا بتائیں مسٹر نائل صوفی کون ہے اس کی آنکھیں صرف ہونے کے ساتھ ساتھ مطورم بھی تھی مگر لہجہ لہجہ ہمبار تھا نائل کے قریب پھیڑی پڑی صوفی کون ہے نائل اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے وہ پوری قوت سے چلائی تھی نائل اس کے سوال سے زیادہ اس کے انداز پر دنگ تھا کون صوفی یہ تم کیا کہہ رہی ہو خود کو بروقت سنبھالتے ہیں نائل نے ہمبار لہجے میں کہا اسے ہرکیز اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنی جلدی کھل جائے گا وہی صوفی جس کا ساری رات راک علابتے رہے ہو صوفی پلیز مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ سب چلے گے تم مچ جاؤ سنیہا نے اس کے کہے کہ الفاظ دھو رائے تھے میں نے ایسا کہا وہ تو خود شوق تھا اس نے تو کبھی صوفی کو اس طرح سے یاد نہیں کیا تھا یا پھر شاید اس پر اس بات کا انکشاف پہلی بار ہوا تھا میں نے سب برداشت کیا ہر ظلم ہر ستم مگر شراکتاری میں برداشت نہیں کروں گی سنیہا نے اس لیب پر رکھا گلاس زمین پر پٹھا تھا گلاس کرچی کرچی ہوا بلکل ویسے جیسے سنیہا کا دل میں نے تمہیں معاف کیا تمہیں ایک اور موقع دیا صرف اس خوش فہمی کے ساتھ کہ تم صرف میرے ہو مگر میں غلط تھی تمہارے دل و دماغ پر تو کسی اور کا قبض ہے یہ میری برداشتیں باہر ہے وہ ہچکیوں سمیت رو دی تھی سنیہا میری بات سنو معاملے کی سنگینی کو سمجھتے میں نے تو ٹوٹ کر چاہا تمہیں میری زنگی میں آنے والے پہلے مرد صرف تم اور تم نے کیا کیا مجھ پر ایک دوسری عورت کو فوقیت تھی کون ہے وہ بے حیاء جس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا وہ اپنے حواظ کھو بیٹھی تھی تمیز سے بات کرو نائل نے اپنے لب بھیجے تحمل کا بھرپور مزائرہ کیا اوہ یعنی اب وہ زیادہ اہم ہے تمہارے لیے ہاں کیوں نہیں ہوگی آخر کار انچاہی تو میں ہونا تم نے تو مجھ سے نکاح محض میرے ڈیٹ سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا نا نائل میں یہ پرداشت نہیں کر سکتی تم ایک کام کرو مجھے جان سے مار دو اسے گریبان سے پکڑے وہ دیوانہ وار کہہ رہی تھی مجھے مار دو نائل مجھے مار دو اس کے ہاتھ تھامتے سنیہا نے اپنی گردن پر رکھے تم پاگل ہوگی ہو نائل نے اسے دور دھکیلا تھا جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے نائل نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر سنیہا اس وقت اپنے ہوشہ حواس میں نہیں تھی مجھے نہیں جینا مجھے نہیں جینا سسکیوں کے دوران اس نے چولے کے پاس پڑی چھوڑی اٹھائی سنیہا نائل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھوڑی چھپٹی تھی ہوش میں آؤ نائل نے اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا اسے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ سنیہا اس کو لے کر اس قدر حساس ہوگی میں یہ پرداش نہیں کر سکتی نائل وہ شکیست خورتہ حالت میں اس کے سینے سے لگی تھی اس کے گیت حسار قائم کرتے نائل مسلسل اس کی پشت سے لارا تھا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سنیہا کے آنسوں نائل کے شرٹ بھی گو رہے تھے میں نے کچھ نہیں کیا سنیہا وہ میرا ماضی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں اسے خود سے الگ کیے نائل نے اپنا ایک آتھ اس کے گال پر رکھاتا شاید وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم میرا حال ہو بس یہی حقیقت ہے اور سوپی اس کے لہجے میں لمی کا انصر اب بھی واضح تھا وہ کہیں نہیں ہے نائل نے اپنی انگڑیوں کی پوروں سے اس کے آنسوں پہنچے تمہیں اس سے محبت ہے وہ سسکی تھی میں نے بہت سالوں پہلے ہی اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا تھا اپنے ہاتھ سے اس کے گال سلاتے نائل بہت آئیس تکی سے گویا ہوا وہ دھوکے پاس تھی مجھے اس وقت چھوڑ کر گی جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ بے بسی سے ہسا تھا سنیہا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا کیا اس جیسے شخص کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا تھا وہ مر گئی ہے سنیہا نائل نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا اس بات پر سنیہا کا دل ایک لمحے کیلئے دھڑک نہ بھول گیا ہمارے درمیان دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں ہوگی اب کی بار وہ دھکے دھکے انداز میں گویا ہوا تمہیں مجھ سے محبت ہے چند ثانیوں بعد سنیہا کے کیا کے سوال سے خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا پھر گہری سانس ہوا میں خارج کرتے نائل نے بولنا شروع کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں اس رشتے کو قبول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں سنیہا کا ہاتھ تھامتے نائل نے اسے یقین دہانی کروائی یعنی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اس کی آنکھوں کے چراغ پوچھ کے تھے میں وہ کہتے کہتے رکا تھا تو مگر ذرا سی بھی خوبصورت دیکھتی تو اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا اس بات پر سنیہا کے ماتے پر بل پڑے کم از کم وہ اس قسم کی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی میرا مطبع اگر تمہارا رنگ تھوڑا سا ساف ہوتا اور تمہارے بال اچھے ہیں بلکل ناگن ظلفوں جیسے مگر اگر یہ تھوڑے سے لمبے ہوتے تو نائل سنیہا نے اتجاج کیا وزن بھی کافی زیادہ ہے تمہارا مجھے یہ نا سلم سمارٹ لڑکیاں بھاڑ میں جاؤ وہ غصے سے اسے پرے تھے کلتی وہاں سے گئی تھی اب کیا کر دیا میں نے نائل نے پیچھے سے ہانک لگائی اس دنیا میں نا سچے اور کھرے لوگوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس نے سچ اٹکتے مایوسی سے کہا تھا یہ سچ تھا کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ماضی کی کچھ یادے کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ دیمک بن کر آپ کو کھا تو جاتی ہیں مگر کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی مانیہ آج دو دن بعد یونیورسٹی کی تھی ہائے اہمر کے پاس بیٹھتے وہ خوشکواریت سے گویا ہوئی ان دو دنوں میں اہمر نے مانیہ کا بہت خیال رکھا تھا وہ صبح شام اسے بکے بھیجتا اور فون پر اسے میسیجز بھی کرتا مانیہ کا نمبر وہ ملازمہ سے لے چکا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے شاید ہم دردی میں یا پھر کچھ اور تھا وہ کچھ محسوس کر رہا تھا ایک عجیب سکھے جاؤ تم نے میرا اتنا خیال رکھا اس کے لئے میں تمہاری مشکور ہوں اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا وہ مدھم سا مسکر آیا تھا مجھے اس وقت واقعی کسی سہارے کی ضرورت تھی تم نے میرا ساتھ دیکھ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے دوستی میں احسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وانیا اس کی بات پر چونکی تھی میرا نام احمر ہے احمر نے دوستی کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا وانیا وانیا نے خوش دلی سے وہ ہاتھ تھاما تھا ویسے مومن مرد کسی نام محرم کا ہاتھ نہیں تھامتے اس بات پر احمر کا رنگ ایک لمحے کے لئے فک پڑا تھا اس نے کرنڈ کھا کر وانیا کا ہاتھ چھوڑا وہ دل کھول کر ہسی ریلیکس میں مومن عورت نہیں ہوں تو اتنا تو چلتا ہے اس کی بوکلاہٹ سے وانیا اچھا خاصا محسوس ہوئی میں چلتا ہوں اپنا بیک اٹھائے وہ پھرتی سے اٹھا تھا ارے مگر کہا وانیا بھی پوراں اٹھ کھڑی ہوئی ضروری کام ہے اس نے نظریں چرائی تھی ٹھیک ہے مگر ایک شرط پر جانے دوں گی تمہیں احمر نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی جانے دیکھا تمہیں آج شام میرے ساتھ ایک کب کافی پینی پڑے گی اور میں انگار ہرگز نہیں سنوں گی یہ شکریہ دا کرنے کا ایک طریقہ تھا ٹھیک ہے ہامی بھرتے ہی وہ اجلت سے مہا سے گیا تھا وانیا اس کی پوشت دے کے مسکرا دی ہر گزرتے دن کے ساتھ وانیا اور احمر کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوتا جارہا تھا ان دونوں کی دوستی گہری سے گہری ہوتی جاری تھی وانیا جس سرکل سے تعلق رکھتی تھی اس سرکل میں لڑکا اور لڑکی کی دوستی کو بلکل مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس کے فرینڈ سرکل بہت محدود تھا جس کی اہم بجا اس کی دماغی حالت اور نائل کا حد سے زیادہ حساسپن تھا رات کے تقریباً دس بجے کے قریب بانیا نے احمر کو کال کی مجھے پک کر لو کیوں وہ جو کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا اس کی اس مطالبے پر بری طرح جوگا کہیں باہر چلتے بانیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا وہ بہت جلد آپ سے تم تک کی مساپتہ کر چکا تھا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے میں بور ہو رہی ہوں بور ہو رہی ہو تو کوئی مووی دیکھ لو مجھے پڑھنا ہے اس کے لحظے میں ناغواری کا انصر صاف واضح تھا کیا کروگے اتنا پڑھ کر کہیں باہر چلتے ہیں نا وہ بازیت تھی مانیا میڈم میں آپ کی طرح اپر کلاس سے تعلق نہیں رکھتا بہت مشکل سے سکولرشپ پر یہاں تک پہنچا ہوں پار ٹائم جاپ کرتا ہوں کہ اپنے تمام اخراجات اٹھا سکوں وہاں کلکتہ میں میری ماں مجھ سے بہت آس لگائے بیٹھی ہے تو برائے مربانے مجھے پڑھنے دیں اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا مانیا کا تو مو ہی کھل گیا بدتمیز انڈین کہیں گا مانیا نے غصے سے فون پڑھے تھے کیلا بہت بار رابطہ کرنے کے بعد بلاخر ٹائوٹ نے نائل کا فون اٹھائی لیا تھا لگتا ہے سالس آپ کو بہنوئی کی یاد کچھ زیادہ ہی ستاری تھی اس کا لہجہ حد سے زیادہ شوخ تھا کہاں غائب ہو تم نائل نے دان کت کچھاتے ہوئے پوچھا بہت مصروفیت ہے سالس آپ اب کیا کیا بتاؤں ڈیویڈ نے لا پروائی سے کہا اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری مصروفیت کو اور یہ بھی کہ پرسوں جو بیرونے ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں سمگلنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے غلط بلکل غلط صرف سمگلنگ ہی نہیں بلکہ بھتہ خوری لڑکیوں کے کٹنیپک اور تمام تر تحشت کردانہ کاروائیوں کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے مگر افسوس آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں سالس آپ ڈیویڈ نے سالس آپ پر زور دیتے کہا تم اس کا اتمنان بھرا انداز نائل کو مزید تحش دلا گیا تھا مجھے بس تمہاری یہ غلطی کا انتظار ہے اور مجھے آپ کی بہن کے ایک لیدار کا ویسے اسے دور کیوں بھیجا آپ نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا بچ چند مہینے اور پھر مانو کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا خبردار جو تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو میری بہن سے دور ہو سمجھے کوئی ایک زبان ہے آپ کی اس کی بات میں چھپے ہوئے مفہوم کو نائل اچھی طرح سمجھ چکا تھا میری بات کان کھول کر سن لو خبردار جو تم نے میری بہن کو بری نگاہ سے دیکھا تو نائل نے اسے کھلی دھمکی دی محبت پر ہی نگاہ سے تو دیکھ سکتا ہوں نا نائل کو زج کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا تم نائل کا چیرہ غصے سے تمتماہ اٹھا ملو مجھ سے تمام تر فضول باتوں کو سائٹ پر رکھے نائل مدے پر آیا تھا رشتہ دینا ہے کیا پکواس بند کرو اور آ کر ملو مجھ سے شاید اس ملاقات کے بعد تم نے اپنے کیے ہر جن پر شدید پشتاوا اور تم خود کو کبھی معاف پی نہ کر سکو پھر تو ملاقات ضروری ہے وہ واضح طور پر تمسخر اڑا رہا تھا لوکیشن سینڈ کرتا ہوں تمہیں نائل نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا ڈیبیڈ اور نائل کی ملاقات رات کے وقت ایک خوبیہ جگہ پر ہوئی تھی یہ ایک پرانا گھر تھا جس کے ٹیرس پر اس وقت وہ دونوں موجود تھے یہ فائل دینی تھی مجھے شاید اسے دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھوں پر بندی پٹی کھل جائے نائل نے فائل اس کی جانب بڑھائی دعا کرتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکو اس کے ہاتھ سے فائل لیتے ڈیبیڈ نے ایک اچھٹی نگاہ نائل پر ڈالی تھی وہ یہ کہہ کر رکھا نہیں تھا بلکہ اسی تیزی سے وہاں سے گیا تھا جس تیزی سے وہ وہاں آیا تھا ڈیبیڈ کچھ دیر خالی اور زینی کی حالت میں وہاں کھڑا رہا پھر اس نے وہ فائل کھولی اس سنسناتی رات کے خوب اندھیرے میں جہاں آسمان پر گھٹائے چھائی ہوئی تھی وہیں آج کسی کی نظروں سے تمام در گھٹائے ہٹی تھی کچھ منظر جو دھندلے تھے وہاں پازے ہونے لگے تھے کڑیوں سے کڑیاں جڑنے لگی تھی زندگی کی سڑک کے پار دھند چھٹ چکی تھی سب ساپ تھا بلکل جھرنے سے بیتے شفاق پانی کی طرح وہ ایک لمحہ مزید زائع کیا بھاگتا ہوا نیچے آیا اس کا روحہ بھی اسپتال کے جانب تھا دل کی عجیب کیفیت تھی حاتم کا دل صحیح اور غلط کے بیچ کہیں فسا ہوا تھا اگر تو یہ فائل سچی ہے تو پھر وہ آگے سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ آگے سوچ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے تو کچھ تھائیں نہیں جو بھی تھا وہ گزر چکا تھا اس کا کیا ہر جم ہر قتل ہر برائی سب کچھ اپنے دماغ سے سب چٹکتے اس نے گاڑی آگے کی جانب بڑھائی آدھے گھنٹے کی معمولی سی میند کے بعد ہر ایک چیز ہر ایک سچ اس کے سامنے تھا اسپتال سے باہر آتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا وہ کتنی دیر غائب دماغی کی حالت میں وہاں بیٹھا رہا سٹیرنگ پر ہاتھ جمائے اس نے چابی گھومانے کی کوشش کی جو کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی ڈیویڈ نے شکست خورت حالت میں سیٹ کے پوچھ سے ٹیک لگایا وہ اس وقت ڈرائب کرنے کی حالت میں نہیں تھا آنکھیں بند کرتے اسے آہی اس کے آنکھیں چھائی تھی بند تاریخ کمرے میں تقریباً پندرہ ساڑھے پندرہ سال کا وہ بچہ دکہ بیٹھا تھا اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ مسلسل جزک رہا تھا اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی ایک عجیب درز کا سفید لباس پہنے وہ شخص اندر داخل ہوا جو کہ تقریباً ایک ہفتے سے روز مہا آ رہا تھا ہاتم نے اپنی زنگی میں پہلی بار کسی کو اس قسم کا لباس پہنے دیکھا تھا وہ عیسائیوں کا مخصوص لباس تھا اور وہ شخص پادری تھا کیسے ہو ڈیویڈ؟ اس کے پاس بیٹھتے ہو اس شخص نے شکت سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا میرا نام ہاتھ میں ڈیویڈ نے وہ پیچھے کی طرف کی سکتے چیخ اٹھا موسٹر مجھے جانے دو پلیز مجھے جانے دو وہ بے بسی سے چیخ اٹھا تھا اس پادری نے نظر اٹھا کر اس کے جانب دیکھا دبلہ پتلا نوجوان لڑکا جس کے جسم کے ہر حصے پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور تھا لیکن اس سب کے بعد بھی اس میں کوئی بات تو ضرور تھی جو وہ اب تک زندہ تھا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو کچھ کھاؤگے اس بات پر ہاتم کی آنکھوں کے ساتھ اس کی بھوک بھی جمک اٹھی وہ دو دن سے بھوکا تھا اسے جان کر بھوکا رکھا گیا تھا کھانا کھاؤگے ایک بار پھر پوچھنے پر ہاتم نے آئیس تکی سے اس بات میں سر الائیا اس شخص کے چیرے پر مائنی خیز مسکراہت نمودار ہوئی اس نے اشارے سے دروازے کے پاس کھڑے گارڈ کو بلایا تھوڑی دیر میں وہ ایک ڈھکی ہوئی ٹری اور ایک باکس لے کر اندر داخل ہوا اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں مل جاتی اگر تمہیں کھانا چاہیے تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اس شخص نے ٹری پر سے ڈھکا نٹایا کیسا کام اپنے سامنے اتنے سارے لوازمات دے کر ہاتم کو شدت سے بھوک کا احساس ہوا اس باکس میں ایک بلی ہے اور یہ چاکو ہے اسے مار دو اور کھانا حاصل کر لو اس بات پر ہاتم کی سانس سوک کی تھی وہ یہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں یہ نہیں کروں گا کسی قیمت پر بھی نہیں تمہاری مرزی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اگلی ایک ہفتے تک تمہیں کھانا نہیں ملے گا اور اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں روز کھانا ملے گا وہ لوگ تو تیس تیس سال کے مرد کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے تھے یہ تو پھر ایک بچہ تھا ہاتم گہری سوچ میں پڑ گیا خود کو بچانے کے لئے کسی کو ماننا غلط نہیں اپنی ضرورت کے لئے کسی کو ماننا بالکل جائز ہے تم کچھ غلط نہیں کرو گے وہ لوگ کافی عرصے سے اس کا برین واش کر رہے تھے اسے ایک درندہ بنانے کے جتن کر رہے تھے اور وہ اچھے سے جانتے تھے کہ وہ بہت جلد اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے ہاتم کچھ دیر عجیب نظروں سے اس باکس اور کھانے کی ٹرے کو دیکھتا رہا پھر وہ حمد کرتا با مشکل اٹھ کھڑا ہوا اس نے کب کپاتے ہاتھوں سے وہ باکس کھولا اس باکس میں ایک بہت ہی خوبصورت پرشین سفید بلی کا بچہ تھا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا یہ تو بہت چھوٹا سا ہے وہ سس کا تھا بلکل نہیں ڈیویڈ یہ تمہارا دشمن ہے وہ دشمن جس کی وجہ سے تم بھوکے ہو مار دو اسے اور اپنی خوراک حاصل کرو نہیں نہیں وہ مسلسل روتے ہوئے سر نفی میں ہی لارا تھا مار دو اسے مار دو بار بار ایک ہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اس نے ایک نظر اس معصوم بلی کے بچے کی طرف دیکھا تھا جس کی گرے آنکھوں میں صرف معصومیت ہی تھی اور دوسری نظر اس کھانے کو جہاں کھانے کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی وہیں اس بچے کی میاؤں میاؤں کی آواز بھی اسے برابر سنائی دے رہی تھی ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں انسانیت اور درندگی میں سے اس نے درندگی کو چھونا تھا ہاتم نے کب کب آتے ہاتھوں کے ساتھ چھوری اٹھائی آنکھیں بند کیے وہ چھوری اس بلی کے بچے کے قریب لے گیا اگلے لمحے اس کے کپڑوں چہرے پر خون کے چھینٹے تھے یہ ہاتم کی زنگی کا پہلا قتل تھا وہ ایک بلی کا قتل نہیں تھا وہ معصومیت کا قتل تھا وہ ہاتم کا قتل تھا اور ڈیویٹ کی پیدائش وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا کچھ دیر چابی ٹٹولنے کے بعد ٹیبٹ نے سر آنکھوں کے ساتھ گاڑی آگے دھڑائی مانیا اور ایمر کی دوستی کو تقریباً مہینہ ہونے کو آیا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دوستی گہری سے گہری ہوتی جاری تھی اب بھی اس نے ایمر کو کسی پوٹو شوٹ کے لیے ایک جگہ بلائیا تھا ایمر بہت اچھا پوٹوگرافر تھا مگر اس کی پوٹوگرافی کی ایک خاص باتی وہ صرف انہیں چیزوں کی تصویریں لیتا تھا جو کہ اسے خوبصورت لگتی وہ زیادہ تر قدرت کے حسین مناظر کو اپنے کیمرے میں موقید کرتا کافی دیر بانیاں کا انتظار کرنے کے بعد اس نے اب چھنجلاتے ہوئے اسے پون ملایا کہاں پر ہو تم اور مجھے یہاں کیوں بلائیا یہاں خوبصورتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک اونچے مقام پر سورج کے غروب ہونے کا دل نشی مرنظر بھی اسے متاثر نہیں کر سکا تھا اپنے پیچھے دیکھو فون سے نسوانی آواز سنتی وہ بے اختیار پلٹا آسمان میں اڑتے پرندے کی پرواز روک گئی ہوا کے تیز چھونکوں نے اپنا روح موڑا کسی کی نظریں تھمی تھی کوئی ساکی دعا تھا وہ احمر تھا جو اپنے سامنے وانیاں کو دیکھ کر بلکل مصمرائز ہوا تھا ہلکے جاملی رنگ کی خوبصورت مگر سادہ سی میکزی پہنے وہ مسکرا کر اس کی جانی پاری تھی اس کے بڑھتے ہر قدم پر احمر کے دل کی دھڑکن بے کابو ہو جاتی احمر کی یہ کیفیت اس کا بے پناہ حسن دیکھ کر نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ اور تھا جس نے اسے چاروں خانے چت کر دیا تھا وانیاں کا ہجاب سفید اور جاملی رنگ کی امتزاج کا وہ خوبصورت ہجاب اب تو لوگ اے نہ میری تصویر اب اس تک پہنچتے وہ چیننجنگ انداز میں گویا ہوئی احمر نے مسکرا کر اس کا خوبصورت سرابا اپنے کیمرے میں قید کیا وانیاں نے کئی بار اسے اپنی تصویر کھینچنے کی فرمائش کا اظہار کیا تھا مگر احمر نے ہمیشہ انکار کیا اس کے بقول وہ صرف خوبصورتی کوئی اپنے کیمرے میں قید کرتا تھا اور وانیاں اسے کبھی خوبصورت نہیں لگی مگر آج وہ اسے نہ صرف حسین لگی تھی بلکہ وہ بری طرح اپنا دل بھی ہار بیٹھا تھا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے اس نے حمد کرتے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا کہو سورج کے نارنجی رنگ میں کھوتے وانیاں نے خوش دلی سے اجازت دی تمہیں محبت پر یقین ہے انگنیوں کو آپس میں مسکیا اس نے اپنی غبراہت پر قابو پایا ہاں ہے کسی کے نقوش کو آنکھوں کے پردے پر تصور کرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے احمر اس کی شاعری مجھے بہت اچھی لگتی ہے کبھی کبھی اس کا ڈانٹنا بھی اور اس کے تہائف بھی احمر کے دل کو کچھ ہوا ایسے جیسے کسی نے اسے مٹھی میں جکڑاؤ اسے ہرکی زندازہ نہیں تھا کہ وانیا کی زنگی میں کوئی ہوگا تمہیں پتا ہے میں اس سے بدگمان ضرور ہوئی تھی مگر میری محبت اس کے لئے کم نہیں ہوئی اس غروب ہوتے سورج کے سامنے آج میں اتراب کرتی ہوں کہ مجھے شاہین سے بے انتہا محبت ہے مجھے اپنے شہر سے بہت محبت ہے شاہین تم شادی شدہ ہو احمر کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی تھی ہاں میں کسی کی منکوہ ہوں اور تمہیں پتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس شخص کو حقیقت میں نہیں دیکھا مگر میں نے اسے تصور کی ہے وہ بہت اچھا ہے بہت زیادہ احمر کے لئے اب ایک قدم بھی وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا مجھے کام ہے بات میں ملتے ہیں ایک لمحہ زائع کیے بغیر وہ تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے گیا تھا مانیا نے اسے آوازیں دی تھی مگر وہ نہیں رکا رکنا ممکن ہی نہیں تھا اب پیچھے مڑ کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کا دل ٹوٹا تھا اس کی پہلی محبت نے اس کا دل بری طرح توڑا تھا اب یہاں اس کا کچھ نہیں بچا تھا سب ختم ہو گیا تھا اقرار سے پہلے ہی انکار کا تیر اس کے دل میں بیوست کر دیا گیا بس یہی تک تھا وانیا اور احمر کا ساتھ وانیا کو احمر پر شدید غصہ تھا کیونکہ وہ اسے کیلہ چھوڑ کر چلا گیا تھا گھر آتے ہی اس نے نوچ کر اپنا ہجاب اتارا کپڑے تبدیل کی اس نے رول کیے بستر پر پٹھے تھے اب وہ مو بنا کر بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی تقریباً ایک ہینٹے بعد اسے احمر کا ایک لمبا چوڑا وائس نوٹ آیا پہلے پہلے تو وانیا نے اسے بغیر پڑے ڈیلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا مگر پھر اس نے مو بس ہو رہے اسے کھول ہی لیا اہم سوری وانیا مجھے تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا مگر میں مجبور تھا میرے گھر ایک ایمرجنسی ہو گئی یا جس وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آوں گا لیکن ہم دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تمہیں اگر زنگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو تم مجھے بس ایک کال کر لینا میں آ جاؤں گا الویدہ وانیا وہ کچھ دیر شوق کی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی پھر اچانک اس کی بائے آنکھ نے ایک موتی گرائیا اہمر اس کے ساتھ ایسا کرے گا یا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ تو اسے اپنا دوست مانتی تھی اور اس نے کیا کیا اسے اس طرح اکیلا چھوڑ کر چلا گیا کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی دل کی عجیب کیفیت تھی وہ بہت اکیلا پن محسوس کر رہی تھی وانیا نے پہلے نائل کو کال کرنے کا سوچا تھا مگر پھر اس کی انا آڑے آگئی لہٰذا اس نے اپنا روح ماہم کے کمرے کے جانب کیا دروازہ نوک کرتے ساتھ تھی ماہم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی آپ نہیں جاری ہیں بھپو اسے اپنے بال سٹریٹ کرتے دیکھ کر وانیا نے اس دب سارک کیا ہاں ضروری کام ہے آئینی میں خود کو دیکھتے اس نے سرسری سے انداز میں کہا بلا شبہ وہ بہت حسین تھی ماہم کی عمر لگ بھگ چالی سے بیالیس سال کے درمیان تھی نائل اور اس کی عمر میں چند سالوں کا ہی فرق تھا مگر وہ پھر بھی اسے ماں جیسی عزت دیتا تھا آپ کچھ دین میرے پاس نہیں رکھ سکتی مانیا نے ایک آج سے کہا ضروری کام نہ ہوتا تمہیں ضرور رکھ جاتی ماہم نے اجلت پر انداز میں اپنا بیک اٹھایا فکو پلیز رکھ جائیں مانیا نے ایک بار پھر منت کی میری جان میں نے کہا نہ کہ ضروری کام ہے اور ویسے بھی میری گوڑیا بور تو ہو ہی نہیں سکتی اتنی ٹیلنٹیڈ جو ہے ماہم کے لبوں پر مدھم مسکراہت تھی ویسے ہیکنگ اور زہر بنانے کے علاوہ وہ اور کیا کیا کر سکتی ہے میری گوڑیا اپنا بیک اتارے وہ ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی تھی کھلے باز اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے لہٰذا اس نے انہیں باننے کا فیصلہ کیا ماہم نے لمبے گھنے بالوں کو پونی ٹیل میں جگڑا تھا ایسا تو کچھ خاص نہیں بس میں فانیہ کی نظروں نے اجانک ماہم کے سرابے کا تواب کیا اس کے پونی ٹیل میں جگڑے بال لمبا سیاہ کوٹ اور جینز کے اوپر ٹاپ وہ کوئی اور ہی پہنچ گئی تھی کہیں بہت پیچھے سڑک کے پار کھڑی گاڑی تین درندے اور ایک عورت پھپو اس کے نہ صرف لب پھڑ پڑائے تھے بلکہ قدم بھی لڑکھڑائے تھے آٹھ سال اتنی کام عمر بھی نہیں ہوتی کہ اسے کچھ یاد نہ رہتا مگر کہ وانیہ کی ذینی حالتی جس وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا گہری گہری سانسے لیتے وہ نبی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹی نہیں نہیں مسلسل چلاتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی تھی ماہم اس کے اس رویے پر ایک لمحے کے لیے بہت حیران ہوئی مگر پھر اس نے موں میں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے سرچٹ کا پاگر مانیہ اندہ دون بھاگتے ہوئی اپنے کمرے کی جانب کی اس نے پھرن اپنے کمرے کو لاغ کیا اس کا سارا وجود ہی کپ کپ آ رہا تھا دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں مانو جیسے ابھی باہر آ جائے گا وہ اتنی بے وکوب نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکے وہ آج سب سمجھ چکی تھی ماہم کو نا پیچاننے کی وجہ اس کا ہلیا تھا اور پھر کچھ عدویات کا اثر سہر کیسے بناتی ہو تم کس کیمیکل کا استعمال کرتی ہو ہیکنگ کے لئے کونسا پروگرام استعمال کرتی ہو مانیہ کے ذہن میں اس کے کیے گئے سوال گردش کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے وہ بستر پر بیٹھی تھی اسے آج شدت سے اپنی بے وکوبی کا احساس ہو رہا تھا اس نے ماہم کی باتوں میں آ کر نائل کو خود سے بدکمان کر دیا کہ میں نے کیا کر دیا اس کی آنکھیں عشق پہا رہی تھی نائل پروانیہ کا راز افشاہ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی جب ماہم اس کے کمرے میں داخل ہوئی پھپو پھپو ٹرسٹ می میں نے کوئی دوائیاں تبدیل نہیں کی مجھے کسی ریپورٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ روتے میں ماہم کے گلے لگی تھی میں جانتی ہوں میری گڑیا ماہم نے اس کی پیٹ سے ہلائی میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا وہ روتے میں اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی مجھے تم پر پورا یقین ہے وانیہ مگر نائل کو تم پر اعتبار نہیں ہے ماہم نے قدر افسردگی سے کہا میں کیا کروں پھپو میں انہیں کیسے یقین دلاوں وہ روتے میں مسلسل سیسک رہی تھی تم جو مرضی کر لو وہ تمہارا اعتبار نہیں کرے گا وہ تو تم سے ہمیشہ ہی بیزار رہتا ہے ایسا کیسے جان چھڑوانا چاہتا ہو ایسے جیسے جان چھڑوانا چاہتا اور دیکھو آج تو اسے بہانہ بھی مل گیا اپنی چاشنی زبان سے وہ وانیہ کے دماغ میں نائل کے خلاف زہر انڈیل رہی تھی یا آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپو بھائی ایسے نہیں ہیں اپنے بھائی کی شان میں ایک استاخی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی بیٹھو یہاں پر ماہم نے اسے بستر پر بٹھایا تھا نائل تم سے بہت محبت کرتا ہے مگر دیکھو اس نے ابھی تک شادی نے کی صرف تمہاری وجہ سے کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے میری وجہ سے وہ شوق تھی ہاں تمہاری وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ شادی کر کے اس کا دھیان بڑھ جائے وہ صرف تم پر توجہ دینا چاہتا ہے مانیہ کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا اس کا بھائی اس کے لئے اتنی بڑی قربانی دے رہا تھا اور اسے خبر تک نہیں تھی تمہیں پتہ ہے نائل نے مجھ سے کل کیا کہا مانیہ نے سوالیا نظروں سے ماہم کے جانے دیکھا اس نے کہا کہ اب اس کی پرداشت ختم ہوگی وہ تمہیں پاگل خانے میں داخل کروانا چاہتا ہے مانیہ کی سانس پل میں سوکی تھی اسے اپنے کانوں میں سائن سائن کی آواز سنائی دینے لگی اس کا بھائی اس پر جان چھڑکنے والا بھائی ایسا کیسے کہہ سکتا تھا بھائی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں گلے میں فسی فسی سی آواز نکلی آنکھوں میں بے یقینی در آئی مانیہ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کبھی اس بات پر یقین نہ کرتی اگر اسے یہ بتانے والی اس کی ماں جیسی پھپو نہ ہوتی تو میں پاگل نہیں ہوں پھپو میں پاگل خانے نہیں جاؤں گی وہ تڑپ اٹھی تھی میں کیا کہہ سکتی ہوں مانیہ یہ نائل کا فیصلہ ہے نہیں پھپو پلیز کچھ کریں بھائی کو سمجھائیں وہ بہت بری طرح ڈر گی تھی اس کا ایک ہی اللہ ہے کیا وہ فوراں بولی تھی تم قبول کر لو کہ تمہیں کبھی کوئی اٹیک نہیں ہوا نائل کو ابھی صرف شک ہے تم اس کا شک یقین میں بدل دو مجھ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کرنی ہوگی تمہیں اس کے بعد ہم دونوں لندن چلے جائیں گے کچھ عرصے بعد نائل کا غصہ جب تھنڈا ہوگا تو وہ تمہیں خود ہی بنا لے گا وہ حد سے زیادہ شاتر اور چلاک تھی میں جھوٹ بولوں پھوپو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لندن جانا پاگل خانے جانے سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے وانیہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گی اسے ماہم کی بات بری نہیں لگی تھی کہ میں نے کیا کر دیا اپنی بے وکوفی کو یاد کر دے وانیہ نے اپنے بال نوچے اس کا مطلب وہ آواز بھی پھوپو کی تھی اور میں کبھی پاگل تھی ہی نہیں مجھے پاگل کیا گیا ہے اتنے سارے انکشافات نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی کچھ دیر اپنی قسمت پر عشق بہانے کے بعد اس نے پھورتی سے فون اٹھایا اسے نائل کو کال کر کے سب کچھ بتانا تھا مگر ہاتھوں میں اس قدر لرزش تھی کہ فون چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گرا فون کے گرتے ساتھ ہی چھنگ کی آواز کے ساتھ اس کی سکرین ٹوٹی مانیہ نے چھوک کر فوراں فون اٹھایا تھا مگر سب بے زود وہ نہیں چل رہا تھا مگر سب بے زود